دوستوں یہ دیکھئے کیا گجب کی بنی ہے یہ چکن ایک دم ڈابا سٹائل ایک دم پنجابی سٹائل یہ دیکھئے دوستوں کیا گجب کا چکن بنا ہے ایک دم سب کچھ باہر آ جاتا ہے یہ کی باری میں جبردست لک میں دیکھئے میں تو کھانے جا رہا ہوں اس کو تندوری روٹی کے ساتھ نان بنائیے میں نے گارلک نان اور اس کے ساتھ کھاؤں گا میں اس کو آپ دیکھئے یہ ویڈیو اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریے تینکیو فور واشنگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجابی کری چکن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا ہم اپنے چکن کو مارینیٹ کر دیتے ہیں یہ لیا ہم نے گھر کا بنایا ہوا دگی اس کے اوپر ڈالا یہ نمہ سواد انوسار اس کے اوپر ڈالی یہ ہلدی اور اس کے اوپر ڈالی بہت ساری لال میر بس اب ہم اس کو مارینیٹ کریں گے اور رکھ دیں گے آل موسٹ آدھے گھنٹے کے لئے ایک سائیڈ پہ یہ اچھی طریقے سے اس کو آپ کو مارینیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ڈھک کر کے رکھ دینا آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے بار اس کو ہم یوز کریں گے تو ہمارا یہ پہن ہو گیا ہے گرام اس میں ہم ڈال رہے ہیں سرسوں کا تیل اور اس میں ہم اپنا پہلے پیاج فرائی کریں گے یہ گیا سرسوں کا تیل اس کے اندر اور اس کے ساتھ گئے تھوڑے سی مسائل تو ہم نے اس میں تھوڑا سا اپنا کھڑے مسائلے ڈال دی ہیں دو لانگ ڈالی ہے ہری الائچی ڈالی ہے یہ کیا کہتے ہیں تیج پتہ ڈالا ہے اور ہم نے ڈالی ہے پھول چکری ساتھ میں ہم نے ڈالی ہے سنامین کی تھوڑی سی سٹک چھوٹی سی جب تر یہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے یہ پیاج بھی ڈال دیتے ہیں لنبے لنبے کٹے ہیں ہم نے یہ پیاج ان کو بھی ہم ان کو گولڈن فرائی کرنا ہے پیاج کو ہمیں ایک دام اچھی طریقے سے گولڈن فرائی تو یہ سب مسائلے چلے گئے ہیں ساتھ میں ہم اس کے یہ لہسون کی بھی دو تین فانکیں ڈال دیتے ہیں یہ بعد میں میکسی میں اس کو ہم گرائنڈ کریں گے تو اس لئے ہم نے پوری کی پوری فانکیں ڈالینا اور اس کو ہم گولڈن فرائی کر رہے ہیں ہائی آن بہت اچھی طریقے سے ریڈ سا کر لینا جلانا سے ٹھوڑے سے پہلے سب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تماٹر تو یہ اب ہو گئے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے تماٹر اور پیاج اور لہسون بہت اچھی طریقے سے سوٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اور پھر میکسی میں گرائنگ کریں گے اتنی دیر میں ہم اپنا ٹکن بھون لیتے ہیں تو یہ سیم پین میں ہم اپنا مرین اٹٹ ٹکن ڈال دیں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو ٹکن ہمارا بھون رہا ہے اتنی دیر میں ہم اپنا مسالہ پیس لیتے ہیں تو یہ ہمارا مسالہ میکسی میں جا سکا ہے پیس نکے لیں تو ہمارا ٹکن اچھے درجہ سے بن جائے اس کو نکال دیں ہم اس میں مسالہ بھون گے واپس تو پین گرم ہو گیا ہے ہمارا واپس تھوڑا سا اس میں ہم سرسوں کا تیل ڈال یہ گیا سرسوں کا تیل اور یہ ہمارا وہی مسالہ ہے ٹماٹر پیاہ اور لہچن کا جو کی ہم نے میکسی میں پیس آ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے سوٹے کیا تھا اور اس کو ہم نے میکسی میں پیسا تھا اب ہمارے مسالے کو بھونتے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ بھونا ہوا جیرہ گرم مسالہ ساتھ میں بھونا ہوا دھنیا پاودر اور جا رہی ہے یہ حلدی ساتھ میں جا رہی ہے ڈے گی لال میرچ اب اس کو ہم بھونیں گے تھوڑی دیرہ اور مسالوں کے ساتھ اب ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے ہماری پہلے سے بھونی ہوئی چکن یہ گئی اس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مسالوں میں میکس کر دیں گے اور تھوڑا سا اس مسالے کے ساتھ بھونیں گے ڈکان لگا کے لئے کر کے آلماسٹ بیس منٹ کے لئے ڈکان لگا کے کریں اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیں گے بیس منٹ کے لئے ڈکان سے تو اس کو بندے بندے بیس منٹ ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کیسی بنی پانچ منٹ کے لئے اور رکھتے ہیں ڈکان لگا کر کے پھر پھر ہم اس کو پلیٹنگ کریں گے یہ دیکھئے کیا گجب کی بنی ہے ہماری یہ چکن پنجابی سٹائل کری چکن اس کے اوپر دھنیا ڈال دیتے ہیں اس کو ہم پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستوں یہ تیار ہے ہماری چکن پنجابی سٹائل اس کے اوپر ڈال دیا ہے دھنیا ساتھ میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی کرین یہ دیکھئے کیا چبردست دیکھ رہی ہے ہماری چکن اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شیئر کریں